بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں میں ایسے ایسے رہنما اور لیڈر پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی اس دنیا میں جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے اگر مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک جانباز سپاہی دیکھنے کو ملے گا لیکن ہم زیادہ دور نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کی ہی بات کر لیتے ہیں جس کے مشہور ڈراما سیریز کرولوس عثمان نے پورے پاکستان کو اپنے سہر میں جکڑا ہوا ہے اس میں ایسے ایسے کردار سامنے آئے ہیں کہ جن پر پوری پوری کتاب ہم لکھ سکتے ہیں لیکن ہم ایک ایسے ہی کردار کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں کہ جنہیں لوگ پہلے تو غدار اور بعد میں عثمانیوں کا ہیرو ماننے لگ گئے تھے اور ان کا نام ہے سلطوق علپ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص پہلے غدار کیسے بنا اور کیا واقعی میں غدار تھا یا پھر کسی کی باتوں میں آ کر حقیقت کو دیر سے جان سکا یہ سب کچھ بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ناظرین یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ یا تو اقتدار کے پیچھے بھاگتے ہیں یا پھر پیسے کے ارتغرالغازی کا بھائی دوندار بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو کہ اپنے آپ کو ہر صورت میں اقتدار میں دیکھنا پسند کرتے تھے اور اسی دوندار نے عثمانیوں کے ایک نوجوان اور جوشیلے لیڈر یعنی کے سلطوخ علب کو بھی اپنی باتوں میں لگا کر اپنے کاموں کے لیے استعمال کی رکھا سلطوخ علب اور ارتغرالغازی سے بے حد محبت کرنے والے شخص تھے جب ارتغرالغازی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو سلطوخ علب کا حال ایسا ہی تھا جیسا کہ ارتغرالغازی کے قریبی ترین ساتھیوں یعنی بومسے اور عبد الرحمن کا تھا جیسے سلمان شاہ کے دور میں عبد الرحمن نے اپنے فرائض سر انجام دیے تھے اسی طرح سلطوخ علب نے بھی اپنا سب کچھ عثمان غازی پر قربان کر دیا تھا اگر ہم سلطوخ اور عبد الرحمن کو کمپیر کریں تو دونوں پر ہی غداری کے الزامات لگے تھے جیسے کہ عبد الرحمن پر منگولوں سے ملنے کے الزامات لگے تھے اسی طرح سلطوخ پر بھی بازنتینی اور دنداروں سے مل کر عثمانیوں کے خلاف بغاوت کے الزامات تھے لیکن اگر تاریخ کو مسخ نہ کیا جائے اور حقیقت جان کر جائزہ لیا جائے تو سلطوخ علب نے عثمان کا اسی طرح ساتھ دیا ہے جیسے کہ تورگت نے ارتغرالغازی کا ساتھ دیا تھا سلطوخ نے عثمان کو بازنتینی حملے سے بچا کر اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کیا تھا آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنداروں کو پکڑا گیا تھا یا پھر سلطنت کے خلاف بازنتینیوں کی منصوبہ بندی کو بے نقاب کیا گیا تھا تو اس میں سلطوخ علب کا بہت ہی اہم اور کلیدی کردار رہا ہے کرلوس عثمان کے سیزن ون میں سلطوخ کو غدار تکھایا جاتا ہے اور ان کے خلاف ایسے ایسے کام کیا جاتے ہیں جن کا تاریخی طور پر ہمیں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا دندار نے انہیں ارتغرل غازی کے خلاف کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا اور دنداروں سلطوخ کو اپنے اتنا قریبی سمجھتے تھے جتنا کہ انسان کے کندے پر بیٹھا ہوا فرشتہ قریب ہوتا ہے لیکن وقت نے پانسہ پلٹا اور سیزن ٹو میں وہی شخص ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جانے لگا عثمان غازی جب جہاد پر اور کافروں کے سر قلم کرنے جاتے تھے تو پیچھے قبیلے میں سلطوخ علپ کو ہی نگران نامزد کر کے جاتے تھے سلطوخ علپ نے اپنی جوانی میں اتنے کافروں کے سر اتارے ہیں جتنے کہ ایک عام انسان کے سر پر بال ہوتے ہیں لیکن ان کے کردار کو نیگٹیو دکھانا انتظامیہ کی تاریخی غلطی تھی جو کہ انہوں نے سیزن ٹو میں درست کی ہے سلطنت عثمانیہ میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں اور ہمارے اسلامی بھائیوں کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے آپ لوگ کس ہیرو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومیٹس باکس میں ضرور کریں اور ہم آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش ضرور کریں گے اگر تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سنا سیکھا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں مزید ایسی انفرمیشن والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک بھی کر دیں اس پیغام کے ساتھ کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹنے کی وجہ بنتے رہیں